اپنے سکے بھائی کے ساتھ صدام جو جس کا نام ہے صدام نامی شخص اس کے ساتھ یہ زنا کرتے ہوئے دیکھی اپنی آنکھوں کے ساتھ باہوں میں دیکھا بار بار وہ یہی دونوں تھے ٹھیک ہے اس کی باہوں میں دیکھا پھر یہ شعرہ کرتے تھے اندر جاتی تھی چمی چٹے کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ایک شاہد خانسن خان جو ہے وہ ایک اتنی عمر میں بڑا آدمی ہے نبرد بھی ہو سکتا ہے نا ہوں میں باہیں ڈالے ہوئے ایک دوسرے کو ہاتھ پھیرنا جیسے عورت کو ہوتا ہے اس طرح حراسہ کرنا جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا میں نے دیکھے مالے کا نام ہے جی شاہد حسن خان شاہد حسن خان ہے کو سابقا سینئر ایڈوائزر بینزیر بھٹو سابقا رہ چکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت ملک پاکستان کی سب سے دکھ پری داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے ساتھ مجود ہیں عبدالواجد جن کی بیوی پہلے ان کے ساتھ نکاح کرتی ہے اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ چکر چلاتی ہے اس کے بعد اس سے چھوٹے کے ساتھ چکر چلاتی ہے اور ان کو مروانے کی کوشش کرتی ہے جب وہ کوشش ناکام ہوتی ہے پھر جس گھر میں یہ کام کرتے ہیں اس مالک کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے اب جو عبدالواجد سے بات کر کے جانتے ہیں کہ وہ عورت کون تھی جو باہر باہر شکار کرتی رہی ان کے نکاح میں رہ کے اسلام علیکم عبدالواجد کتنی عمر ہے آپ کی سر میری 38 ہے کتنا عجب قبل شادی ہوئی تھی میری شادی تقریباً کوئی تیرہ چودہ سال پہلے ہوئی تیرہ چودہ سال ہوگئے جس عورت سے شادی ہوئی تھی لوف میریج تھا سر یہ لڑکی یہ کلسچن تھی کلسچن اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اس کو جا کے باچھائی مسجل سے سرٹیفکیٹ بھی لے کے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو میں نے الگ گھر لے کے دے دیا رہنا شروع ہو گئے اس نے زدبادی کی کہ آپ کے گھر جانا چاہتی آپ نے لوف میریج کر لی شادی ہوگی گھر لے گئے آپ کے بھائی کے ساتھ اس عورت کا چکر کیسے چلے سر اس کا اس طرح ہوا کہ میں ہم لوگ گھر سے چلے گئے تھے کشمیر ٹھیک ہے کشمیر گئے وہاں پہ میری گاڑی ایک دوست سے ہو گئی تھی کلٹی وہ گاڑی لے کے آئے ہم اسلام باق ٹھیک کروانے کے لیے تو میں نے اسے کہا کہ اب یہاں پہ میرا بزنس نہیں ہے حالات نہیں ہے آپ جلے جاؤ لہور میری والدہ گئی ہوئی تھی کشمیر ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھ چلی گئی لہور میں وہ گاڑی لے کے چلے گیا پنڈی کے اندر ایک جگہ ہے منڈی موڑ ٹھیک ہے منڈی موڑ کے اندر وہ گاڑی ٹھیک ہو رہی تھی پاپے ہو رہی تھی مجھے ایک فون کو لاتی ہے میرے چھوٹے بھائی موین اور اسد کی کہ واجد بھائی یہ لڑکی کو ہم نے سکے بھائی کے ساتھ صدام جو جس کا نام ہے صدام نامی شخص اس کے ساتھ یہ زنا کرتے ہوئے دیکھی اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ آپ کی بیوی جو آپ کے نکام ہے میں آپ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھی میں نے اس سے کہا کہ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا کہ ہم نے ایک بار نہیں ہم نے پہلے پچاس بار سوچے پھر آپ کو کال کی ہے تو آپ اگر آ سکتے ہیں تو آپ کی میرمانی نہیں آنا چاہتے تو ہمارا کام بنتا تھا کل آپ کو کسی سے پتا چلے آپ یہ نہ کہیں کہ گھر میں یہ کیا ہوا ہے تو میں نہیں پتا تھا خیر میں وہاں سے سارا کچھ چھوڑا ٹکٹ لی گاڑی میں بیٹھا اسی وقت ٹھیک ہے لوہر آ گیا لوہر آ کے جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے آگے سے مجھے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ یہ بات سچ ہے جب اس نے کہہ دیا کہ سچ ہے آپ کی بات واجد میں ٹوک رہا ہوں وہ جو آپ کی بیوی تھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے اس وقت کیا کیفیت تھی آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے مجھے کیفیت یہ تھی کہ اس کو بھی مار دوں اپنے بھائی کو بھی مار دوں اور اپنے آپ کو بھی گولی مار دوں یہاں پر میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس مردہ ضمیر چھوٹے بھائی کے لیے جو کہ اپنی بھابی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے یہاں پر میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس مردہ ضمیر بھابی کے لیے جو کہ بھابی جیسا جو پاک نام ہے بھابی ماں کے جگہ پر ہوتی اور یقین کریں کہ اگر آپ بھابی کو اپنی ماں سمجھیں تو ماں سے بھی یہ زیادہ آپ کو پیار دیتی ہیں اور ماں سے بھی زیادہ موجز رشتہ بن سکتا ہے اس کے ساتھ اپنے دیور کے ساتھ وہ عورت زنا کرتی ہے غلطکاری کرتی ہے بد فیلی کرتی ہے پھر بڑی میک ہے تو ڈٹ کے اپنے شور کو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کیا ہے اچھا یہ جو تھا یہ آپ کی بیوی کا پہلا شکار تھا میں اس عورت کو شکار کہوں گا دوسرا شکار جب آپ اس سے بھی چھوٹے بھائی کو ریڈی کیا آپ کو قتل کروانے کے لیے وہ کیا سین تھا اس کے بعد سر یہ پولیس نے معاملہ دفع رفع کرا دیا اب چھوٹے کے ساتھ اس نے اپنے شکار میں لے لیا کہ میں نے ایک موبائل فون ریکارڈنگ پہ لگایا جو یہ استعمال کرتی تھی اس موبائل فون کے اندر ایک میمری کار تھا تاٹی ٹو جی بی کا جس میں یہ ریکارڈنگ سیف تھی ٹھیک ہے اب وہ میں نے ریکارڈنگ اتنی ہی سنی کہ کیا مہین کیا تم میری خاطر واجد کو جان سے مار سکتے ہو اب میں نے وہ ریکارڈنگ سننے کے بعد سیدھا گیا آپ اس وقت ہوش میں ہیں بلکل ہوش آباز میں ہیں وہ جو الفاظ تھے وہ جو الفاظ تھے وہ آپ کی بیوی کی تھے اور آپ کے چھوٹے بھائی کو کہہ رہی تھی کہ کیا آپ اپنے بڑے بھائی کو مار دوں میرے بات سنیں میرے ایکسپٹ کی ہے انہوں نے میرے سامنے لے گئے ہیں پولیس کہاں ہے ادارے کہاں ہیں وہ ان کو ارسٹ کریں سامنے لائیں ان کو میرے سامنے بٹھائیں پوچھیں ہیں میرے بھائی نے خود اپنے موں سے مجھے کہا ہے تپتیش کریں ان کی ان کو شام سے تپتیش کریں پوچھیں ان کے ساتھ کہ بھائی یہ جوڑ بول رہا ہے اس کے بعد کیا وجہ باہ آپ نے وہ ریکارڈنگ سنی پھر کیا ہوا وہ میں پھر اپنے گھر پہ چلا گیا اپنے گھر کی آخری چھت پہ گھر میں سارے گئے ہوئے تھے تو وہی میرا بھائی مہین بیٹھا ہوا تھا میں نے دروازے کو لگائی کنڈی تو مہین کو لے گیا میں اوپر میں کہا مہین کیا تم میری خاطر واجد کو جان سے مار سکتے ہو اس سے آگے کی سٹوری تم مجھے بتاؤ وہ میں نہیں سن سکا میں نے اتنا سنائے کہ کیا تم میری خاطر واجد کو جان سے مار سکتے ہو یہاں تک میں نے سنائے اس سے آگے وہ تمہیں کیا کہہ رہے تھی کیونکہ یا تو اس نے ریکارڈنگ بند کر دی یا کچھ میمری کارڈ کی میمری فل ہو گئی مجھے نہیں سمجھا رہی ہوا گیا ریکارڈنگ یہاں تاکی سنی اس نے بتایا کہ وہ مجھے برگلا فیصلہ کے کہہ رہی تھی کہ تم واجد کو جان سے مار دو تو بقول اس کے کہ میں نے اگر سے اس کو یہ کہا کہ بابی میں کسی کو بھی نہیں مار سکتا واجد یہاں پر مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ وہ جو عورت ہے آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے اور اوپر سے لف مہرج ہوئی ہے وہ آپ کو مروانہ کیوں چاہتی تھی سر یہی بات میں نے جب جا کے اپنی بیوی سے پھر پوچھا دوبارہ جب مہین درخواست کے اوپر نہیں آرہا پھر میں گیا اپنی بیوی کے پاس میں نے اس سے پوچھا تو پہلے تو وہ بڑی پریشان ہو گئی جب میں نے یہ لفظ دور آیا کہ کیا مہین تم میری خاطر واجد کو جان سے مار سکتے ہو اس کو لگا کہ مہین نے ساری سٹوری سے بتا دی ہے اس کو ریکورڈنگ کا میرے خیال سے اس کو نہیں پتا تھا کیونکہ اگر ریکورڈنگ کا پتا ہوتا نا وہ بات کو گماتی کہتی میرے موہ سے ایسے ہی نکل گیا واجد یہ تو ہو گئے اس عورت کے دو شکار تیسرا شکار جو اس نے اپنے مالک کے ساتھ آپ نے اس کو پکڑا ہے وہ مالک کون تھا کہاں پر رہتے تھے کہانی کیا تھا مالک کا نام ہے جی شاید حسن خان شاید حسن خان ہے سابقہ سینئر ایڈوائزر بینزیر بٹو سابقہ رہ چکے ہے ٹھیک ہے اور اس وقت تو وہ کسی کمپنی کے ساتھ اٹھائے چاہے شاید کوئی چینیز کمپنی ہے یا کیا مجھے اتنا نہیں پتا کسی کمپنی کے ساتھ مالک ہے وہ پیسے والا ہے پاور والا ہے دولت والا ہے اور سیاسی پارٹیوں سے منسلک ہے سیاسی پارٹیوں سے دیکھیں جی وزیراعظم برائے قوم اسلامتی ڈوکٹر موید یوسف کے قیرون کی بڑی بیٹی کا رشتہ گیا ہوا ہے وہ موید یوسف کی بیوی ہیں اچھا چکر کیسے چلتا ہے چکر یہ ہے کہ سر دیکھیں کہ میں نے دیکھا ایک دن کہ وہ اندر گھر کے اندر وہ شیشے لگے ہوئے ہیں بیچ میں اب باہر جب دوپیر کا ٹیم ہوتا ہے تو وہاں سے اندر تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے یعنی کہ اتنا پتا چل جاتا ہے کون کھڑا ہے واضح اتنا نہیں پتا چل رہا تھا کہ کون کون ہے لیکن میں نے دیکھا تو ایک عورت اور ایک مرد دیکھیں نا کوٹھی میں اس وقت میں تھا وہ میری وائف تھی صاحب تھا ان کی بیٹی نہیں تھی میڈم نرمین تھی ٹھیک ہے جب یہ اندر میں نے دیکھا ایک دوسرے کی باہوں میں تھے تو مجھے ڈاؤٹ پڑا کہ یہ زورہ ہے اچھا آپ کو ایسے لگا کہ آپ کی بیوی اور وہ جو شخص ہے شاہد اصلا نام ان کا وہ ایک دوسرے کی باہوں میں تھی اور آپ نے ونڈو میں دیکھا شیشے میں سے جی میں نے دیکھا پھر میں گیا مجھے ڈاؤٹ پڑ گیا خیر یہ جدا ہوگی میں نے گوھر کرتے کرتے کوئی تین مہینے میں ان کے پیچھے لگا رہا تین ماہ کے بعد مجھے پکٹا کنفرم ہوا فسٹ رمضان تھا پہلا روزہ یہ جو پیچھے گیا ہے ٹھیک ہے فسٹ رمضان کو میں گاڑی کے پاس ترابیاں پڑھنے کے لیے جانے لگے تھے میں میڈم اور صاحب اور گے بھی ہیں جس جگہ گے تھے اس جگہ کی بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ گولف کلپ ہے کلبرک میں وہاں پہ ہم گے تھے ترابیاں پڑھنے اب میں گاڑی کے اوپر کپڑا مار رہا تھا شیشے وگرہ صاف کر رہا تھا میں کہ بس آئیں گے تو بیٹھیں گے چلیں گے ترابیاں پڑھ کے آئیں گے اب جیسے ہی وہ دروازے کی ٹھاک کی آواز آئی یہ باگنا شروع ہو گئی اس دن میں نے کہا کہ آج میں نے بندہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے تم دو سے کوئی تین منٹ گزرے ہوں گے تو اندر سے نہ شاہد صاحب نکل آئے ترابیاں کے پیچھے سے ٹھیک ہو گیا شاہد صاحب نکلے تو وہ میرا جو شاک تھا وہ پورا یقین میں بدل گیا ساری بات مقتصر ہم نے کرنی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو اس شاہد جو حسن ہے شاہد حسن جو ہے اس کے ساتھ کب دیکھا اور کیسے دیکھا اور کس حال میں دیکھا یہ بتانے سار اس کی باہوں میں دیکھا بار بار وہ یہی دونوں تھے ٹھیک ہے اس کی باہوں میں دیکھا پھر یہ اشارہ کرتے تھے اندر جاتی تھی چمی چاٹے کرتے رہے ہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ شاہد حسن خان جو ہے وہ ایک اتنی عمر میں بڑا آدمی ہے مرد بھی ہو سکتا ہے وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مرد ہے اس چیز کا کیا یہ بات کرنے کا مقصد کیا کہ آپ کو لگتا کہ وہ بندہ نہ مرد ہے آپ کے کمرے میں جب جا کے گستی ہے وہ آپ کے کمرے میں گستی ہے وہاں پہ کوئی نہیں ہے میڈم باہر کے ہی ہوتی ہیں باہر کے ملک شاہد حسن خان ادھر رہتا ہے نہ اس کی بیٹی ہے نہ کوئی ہے وہ ہے میں ہوں میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں تو وہ پیچھے سے رنگرلیاں بنا رہے ہیں کیا مقصد کیا ہے بھائی اگر میں نہ مرد ہوں پھر بھی بتائیں میرے میں اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے نہ مجھے بتائیں اپنی بیوی کو آپ کے ساتھ کتنی بار اس حال میں دیکھا جو حال کوئی بندہ آپ نے بھی بھی گیا تین ماہ سے بار بار دیکھ رہا ہوں تین ماہ سے بار بار دیکھ رہا ہوں وہی ہے کہ ہم نے شاٹ کر کے اگر بات کرنی ہے تو وہ میرے سے آگے تین ماہ میں بار بار اکسپلین کریں کہ تین ماہ میں کتنی بار دیکھا ہے اور کس حال میں دیکھا ہے میں نہیں گن سکتا کہ کتنی بار دیکھا بہت بار دیکھا ہے کس حال میں ٹھیک ہے باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے ایک دوسرے کو ہاتھ پھیرنا جیسے عورت کو ہوتا ہے اس طرح حراسہ کرنا جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح میں نے دیکھے تو کیا کیفیتی آپ نے اپنی بیگم کو روکنے کی کوشش نہیں کی سر روکنے کی کیا وہاں پہ جگڑا شروع ہو گیا کوٹھی کے اندر میں اس کو مارنے کے لیے بھاگا وہ جا کے اندر کہیں چھپ گیا چوروں کی طرح ایک ڈرائیور کی کتنی کوکات ڈرائیور اٹھ کے اپنے مالک کے لیے لڑنے کے لیے چلا جائے میری عزت غیرت پہ اس نے کیا میں نے اپنی بیوی کو تھپڑوں پہ تھپڑا وہاں پہ وہ اٹھے کے ڈراما بنا کے رولا بنا کے سارا جگڑا شروع ہو گیا یہاں پر اب مجھے بتائیں کہ اب وہ جو آپ کی بیوی ہے آپ کے ساتھ ہے آپ سے دور ہے وہ بیوی کدھر ہے سار میری بیوی اس وقت اسی کوٹھی میں ہے جبکہ اس کوٹھی میں یہ فیصلہ ہوا تھا بوئی یوسف کے والد صاحب نے یہ فیصلہ کروایا تھا کہ یہ اس کوٹھی میں نہیں آئے گی بچے کتنے ہیں ٹھیک ہے بچے میرے تین ہیں دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے اب میں جس گھر میں رہتا تھا وہ بچے ہیں کدھر وہ بچے بھی میرے پاس ہیں آپ کے پاس ہیں اور بیوی آپ کی شاید حسن کی کوٹھی منا اور مجھے میرے بچوں کو چھیننے کی دمکیاں دے رہے ہیں اتنا کچھ ہونے کہ باوجود بھی میں اپنے گھر میں واپس آ گیا اپنے بچوں کے ساتھ خوشی سے رہنے لگا میں کہا بیٹا اللہ تعالی ان کو پوچھے گا اللہ پہ چھوڑتے ہیں چھوڑو سارا کچھ لیکن یہ مجھے اب اتنا تنگ کر رہے ہیں بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں اس کے بھائی مجھے ماں بین کی گالیاں دے رہے ہیں اور دمکیاں دے رہے ہیں ٹھیک ہے میڈیا پر آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے میڈیا پر آنے کا مقصد ہے کہ میرے ساتھ اتنی بڑی نائنزافی ہوئی ہے تھانوں میں بھاگا ہوں عدالت میں بھی گیا ہوں ٹھیک ہے اب ان کی بھی منتیں کی ہیں فیصلے بھی لوگوں نے کروائے ہیں لیکن کسی چیز کے اوپر یہ پورا نہیں ٹھہرے اگر ٹھہرے ہیں تو میرے سامنے آئے بیٹھ کے بات کریں چور ہیں تو پھر بھاگتے رہیں میں التجاز یہ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے میری تمام پارٹیوں سے گزارش ہے سیاسی سے جو تنظیمیں ہیں جو وکلا ہیں جو جج صاحب ہیں جتنے بھی لوگ ہیں کہ میں گریب انسانوں مجھے یہ میرے آس جڑے ہوئے ہیں مجھے انصاف دلا دو اگر کوئی بندہ اگر پاکستان کے اندر کوئی مرد کا بچہ ہے نا وہ مجھے انصاف دلا دے میں اس کے آگے کیا ہاتھ جوڑ کے منت ہر جس جس جگہ پہ گیا ہوں نا اس کے میں نے اپنا سیف کیا ہوا ہے کہ میسج بھی ہر چیز کے میں نے اپنے موبائل میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے اب میں جب صاحب کے پاس گھوم کہ چلا جاؤں گا نا اینڈ پہ میں بھی کچھ ایسا ہی انشاءاللہ کارنامہ کروں گا اپنے بچوں کو لے کے خودکشی کرنی پڑی نا وہ بھی کروں گا بتائیں کس پروگرام میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ آپ کی اپنے الفاظ تھے آپ کو کوئی سخت سکھایا تو نہیں گیا سارے میرے اپنے الفاظ ہیں میری میڈیا سے یہ ایک ظاہرش ہے کہ صرف یہ ویڈیو تمام پاکستان آپ نے یہ ویڈیو اپنے ہوش و آواز ہوش و آواز میں بنائی ہے میں تمام لوگوں سے یہ آجوڑ کے ظاہرش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا جائے میرے الفاظ ہیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میرے ساتھ یہ نائنصافی ہوئی کوئی میڈیا کا اس میں آتھ نہیں ہے کسی بندے کا کوئی قصور نہیں ہے نہ یہ لوگ کوئی کسی سے رشوت وصول کریں گے یہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کی آواز آگے پچھائیں گے آپ خود کشی نہ کریں میں خود کشی کرنے جا رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ میری آواز بنے ہیں یہ ویڈیو صرف ان لیو میریج کرنے والے لڑکوں کے لیے ہے یہ میسج ان عورتوں کے لیے ہے جو گھروں کے گھر اجار دیتی ہیں خدارہ ایسے لوگوں سے ایسے لڑکوں سے آپ دور رہیں یہ ویڈیو یہ میسج بنانے کا مقصد یہ ہے آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی لیو میریج آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ آپ میڈیا کے سامنے اپنا رونا روتے ہیں اور آپ کی بیگم آپ کے بھائیوں کے ساتھ آپ کے صاحبوں کے ساتھ آپ کے مالکوں کے ساتھ ایک غلط ایک غلیص حال میں پکڑی جاتی ہے باقی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے مجھے دیجئے جا جازت اللہ نگے بان